ہمارے ساتھ اسرالالحق بٹسہ موجود ہے اور اگر لاہور کی جو یہ بڑی خاندانی دشمنی ہے ان کی بات کی جائے تو اس میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے ان کی بھی جو دشمنی ہے کئی سالہ سال چلتی رہی اور کچھ عرصہ پہلے ان کی اور جن احباب کے ساتھ ان کی دشمنی تھی وہاں پہ ان کی صلح کروائی گئی اور اس کے بعد ان کا جو یہ خاندانی دشمنی والا معاملہ تھا وہ ختم ہوا اور اب جن کے ساتھ ان کی دشمنی تھی وہ یہاں سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اسرائر الحق صاحب نے انہیں یہاں پہ جیتنے میں مدد بھی کی اس کو سپورٹ بھی کی سوہل شوکت بٹ صاحب کو اچھا اسرائر الحق بٹ صاحب کا آپ کو تھوڑا تعرف کروا دیں کہ اسرائر الحق بٹ صاحب جو ہیں ان کا اور ان کی فیملی بابر بٹ وغیرہ اور کیسر سوہل بٹ وغیرہ ان کی ٹیپو ٹرکاں والے سے بڑی ایک قریبی تعلق تھا اور بتا رہے ہیں کہ بلاج کے ساتھ بھی مارا بارا قریبی تعلق تھا اور جو کچھ عرصہ پہلے جو کچھ خاندانوں کی آپس میں سولہ آئی اس میں بلاج کی اور سوہل شوکت بٹ جو وہ فیملی ان کے بھی آپس میں معاملات جو ہیں وہ سولف کروائے گئے تھے ان سے جانتے ہیں باچیت کرتے ہیں کیونکہ بتا رہے ہیں کہ بلاج کو ہم تو بڑے عرصے سے جانتے تھے کیونکہ ان کی قربت ٹیپو ٹرکاں والا اور اسی طرح سے چلتی آ رہی تھی ان سے باچیت کرتے ہیں عزام لکھا جی والسلام تب کیسے ہیں خیریت شہر کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس واقعہ جس نے بھی یہ واقعہ سنا یہ موقع یعنی جب جس وقت یہ قتل کیا گیا بلاج کو تو یہ دیکھتے ہی ہر آنکھ اس وقت لاہور کی عشق بار تھی چاہے اس میں مرد ہیں عورتیں ہیں خواتین ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں جس نے یہ خبر سنی تو لوگوں کو بڑا ایک افسردہ اس وقت وہ لمحات تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ کی جتنی بھی مضمت کی جائے سب سے پہلے تو وہ بہت کم ہے مضمت بلکہ مضمت کا لفظ بھی چھوٹا ہے جتنی بڑی یہ زیادتی یا ظلم اس خاندان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ جوان جا میں خلال تیس سال تو عمر نہیں جی بلکل اس کی تیس سال سے بھی ابھی عمر کم تھی ابھی اس عمر میں وہ کہتے ہیں نا انسنے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں تو ابھی زندگی کی تو کوئی خوشیاں نہیں اس نے دیکھی تھی چھوٹی عمر میں ابھی اس کی عمر اس وقت چودہ سال اس کی عمر تھی جس وقت اس کے والد کا مرڈر ٹیپو ٹرکاں والا ٹیپو پہلوان کا مرڈر ہوا تو یہ بلاج کی عمر اس وقت تیرا چودہ سال تھی اس عمر میں اتنا بڑا حادثہ اس نے دیکھا مشکلات دیکھیں مصیبتیں دیکھیں والد جو شفقت تھا سایا تھا والد کا سر سے اٹھ گیا تو اتنی چھوٹی عمر میں اس نے بہت بڑی جلدی اپنا بڑا وسیع ان کا کاروبار بھی ہے ٹرکوں کا تو اسی وجہ سے ٹرکوں والا مشہور ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا آپ کی اور جن کے ساماملہ تھے ان کی صلاح ہوئی اس میں ہم نے دیکھا بلاج بھی شامل تھا کیا یہ گوگی بٹ جو فیملی ہے بٹ فیملی جو یہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ ان کے ساتھ صلاح والے معاملات نہیں ہوئے تھے جی دیکھیں جب ہماری صلاح ہوئی ہے نا تو اس کی اپنی تو ذاتی بلاج کی کسی بھی گھر سے کوئی لڑائی نہیں تھی ایک ہوتا نا بندہ جوان ہوتا ہے تو لڑائیاں جگڑے اس کی ذاتی اپنی یعنی لائف میں اپنی زندگی میں اس کی ایسی کوئی اس نے کوئی لڑائی جگڑا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی دشمنی سٹارٹ ہوتی یہ دشمنی اس کو جو بھی ملی وراثت میں باپ دادہ دادے کا بھی والد پر دادہ یعنی تو ان کا دادہ بھی مرڈر ہوا دادے کا والد اس کا پر دادہ بھی مرڈر ہوا پھر ٹی پو پیل ور مرڈر ہوا یعنی اس کو وراثت میں یہ سب کچھ ملا جب یہ ہماری صلح اس کی اپنی نرازگی نہیں تھی سویل شوکت خاندان سے اس کے والد کے وقت کی تھی ان کے آپس میں پہلے تعلق بھی بہت تھا پھر آپس میں کچھ باتوں سے اختلافات ہوئے نرازگیاں ہو گئیں مگر جب ہماری صلح ہوئی تو ہم نے جب بلاج کو دعوت دی اس بات کی کہ یار ہماری ساری یہ صلح ہو رہی ہے آپس میں برادری بھی ہیں رشتے داریاں بھی ہیں تو ان معاملات کو ہم ختم کرنے ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کے والد سے اس خاندان سے نرازگی چلتی آ رہی ہے ہم اپنے ساتھ آپ کی بھی یہ ختم کریں تو اس نے دوسری کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا بھائی جن میں تو ساری ختم کرنی چاہتا ہوں جو مجھے وراست میں ملی ہے میں تو لڑنا چاہتا ہے نہیں تو وہ ہمارے ساتھ بسین میں ہمارا کٹ ہوا وہاں پہ ہمارے ساتھ گیا ان کے بلکہ عزیز و کارب بھی ساتھ تھے سب نے بڑے اچھے خوش مدرد دلی سے بڑے دل کے ساتھ صلح کی بھوگی بٹ اور تیفی بٹ یہ جو برادران ہے یہ جو یہ فیملی تھی ان کی کوئی آپ نے کوشش کی کہ یہ ٹرکاں والی فیملی سے ذرا صلح کروائے تھے ان کے معاملہ کم کروانے کی کچھ جی بالکل اس میں کوئی ایک وقت تھا جب ہماری صلح ہوئی اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ لاہور میں جتنی بھی کوئی بڑی دشمنیاں ہیں ہم نے کوشش یہ ایک شروع کی تھی کمپین آپ کہہ لیں کہ کوشش کریں کہ ہم ان کو بھی ختم کروائیں اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو ایک سکون کی فضاء ہو ایک سکون کی فضاء ہو محبت کا پیغام دیں سب کو کہ بھی ہماری طرف دیکھیں اپنی مثال ہم نے بنا کر سب کو پیش کی تو یہ بات بھی اس وقت ہم نے چھیڑی تھی دونوں طرف سے اچھا رسپانس بھی تھا دونوں گھر چاہتے تھے ایک صلح ہو جائے مگر جس طرح ابھی آپ نے کردار ایک دیکھا ہے سنشاہ کہ جو آستین کا سامپ نکلا بلاج کے ساتھ چوبیس گھنٹے ہوتا تھا بلکہ بیرون ملک بھی جاتا تھا بلاج تو یہ اس کے ساتھ ہوتا تھا یعنی اتنا یہ قریب آ چکا تھا ایسے لوگ جو جن کے اپنے مفادات تھے کہ اگر یہ دونوں گھر لاہور کے اندر صلح کر کے کٹھے بیٹھ گئے تو ان لوگوں کے مفادات جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو وہ حاصل کرتے ہیں بلاج کے پاس گئے ان کے خلاف بات کی اپنا مقصد حاصل کر لیا یا بٹ برادران کی طرف گئے تو ان کو ان کے خلاف بات سنا کے اپنا مقصد جو وہ حاصل کر لیا تو ایسے لوگ جو تھے انہوں نے یہ صلح ناؤں نے دی کہ ہمارے مفادات جو ہے یہ ختم ہو جائیں بٹ صاحب میں احسن شاہ کی طرف تو آتا ہوں کیونکہ بٹ صاحب نے ابھی مجھے بتایا کہ احسن شاہ کے حوالے سے یہ امیر بلاج اور ان کی فیملی کو اگاہ کرتے تھے کہ یار اس سے ذرا آوائیڈ کریں یہ لڑکے کے کوئی لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے لیکن میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس واردات کو اسی وقت کرنے کا کیا مقصد ہے کہ کیا جو امیر بلاج ہے وہ مشہور ہو رہا تھا یا کسی ایکٹیویٹی میں ایسے تھا کیا مسئلہ کیا بنا کہ اسی وقت کا انتخاب کیا گیا کوئی پیروی کر رہے تھے جی اصل میں ایک تو بات یہ جو آپ نے کی کہ وہ بڑا چھوٹی عمر میں ہر لوگوں کے دلوں میں اس نے گھر بنا لیا تھا جتنے انٹرویو تھے سیاسی طور پہ بھی وہ بڑا ایکٹیو تھا ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوا ہے دوہزار چوبیس کا اس میں وہ چونکہ پہلے پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا کوئی نون لیگ کے ساتھ پرانے ان کے مراسم تھے تعلقات تھے باپ دادا کے ٹائم سے تو جب یہ اس کے اختلافات تھے اب الیکشن ہے وہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے اختلافات کو ختم کیا حمزہ شباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ مخالفین کو کوئی شاید برداشت نہ ہو سکیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ بلاج سیاسی طور پہ ابر کر یہ سامنے آئے اور یہ صبحی کا الیکشن بھی لڑے یا انہ کا الیکشن بھی لڑے تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ایسی چیزیں جو وہ شاید مخالفین کو برداشت ہیں مقبولیت میرا خیال ہے کہ وہ نہیں برداشت ہوگا جی بلکل ایسے ہی ہے تو نہیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے میرے خیال سے پہلے کوئی تھوڑی انفرمیشن میرے پاس بھی غلط تھی مگر وہ بعد میں میں نے انفرمیشن جب لی اس کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے اس میں ابھی کوئی ایسی پیش رفت لگتا ہے کہ یہ جو مقبولیت کی انتہا کو وہ چھو رہا تھا کہ لوگ سوشل میڈیا بھی پسند کر رہے ہیں اور ایک سیاسی جو ہے وہ ورکنگ بھی کر رہا تھا تو یہ اس کے لیے جان لیں بات بلکل اصل بات یہی ہے کہ چھوٹی عمر میں اس نے لوگوں کے ساتھ جو کاروباری حضرات ہیں ٹرانسپورٹر ہیں علاقے کے لوگ ہیں اس کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگوں کے مسائل وہ حل بھی کرتا تھا لوگوں کی بات بھی سنتا تھا یہاں تک میں نے سنا کہ کئی بیواؤں کو اس نے مہینہ کے پیسے لگائے ہوئے تھے کہ آپ پریشان نہیں ہوں کسی کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کو خود کہتا تھا بچے پڑھائیں ان کا جو اخراجات ہیں وہ میں دیتا ہوں یعنی اس طرح لوگوں کے وہ دلوں میں اس نے اپنی جگہ بنا لی تھی اچھا بٹ صاحب آپ نے بھی بات کی یہ احسن شاہ یہ احسن شاہ کب سے مطلب کہ اس فیملی کے قریب تھا اور اس کا کردار کیا تھا اور جب آپ کو یہ پتہ لگا کہ یہ اس کو اٹھایا گیا تو آپ کے اپنے تاثرات کیا تھے تاثرات اس میں تو یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ دنیا کے اوپر آپ کا جو اعتماد ہے ایک بروسہ یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب آپ کا اتنا کوئی قریبی ساتھی کوئی دوست کوئی عزیز جب یہ بروسہ توڑتا ہے تو میرا خیال ہے آپ پھر دنیا میں کسی کے اوپر اتبار نہیں کریں گے یہ احسن شاہ کا تعلق بلاج سے کوئی تیرہ چودہ سال پہلے کا تعلق بنا سب سے پہلے جو میرے پاس انفرمیشن ہے یہ فیس بک فرنڈ بنا ہے بلاج کا اس وقت بلاج کی عمر بھی بڑی کم تھی پندرہ سولہ سال ایج ہوگی تو فیس بک فرنڈ بننے کے بعد آجتہ سا یہ قریب ہوا اتنا تعلق بڑھ گیا کہ چوبیس گھنٹے پھر ساتھ کھانا پینا گھومنا پھرنا یعنی اس طرح ہو گیا تھا کہ وہ فیملی کا جس طرح ایک میمبر ہوتا ہے تو اتنا بروسہ بلاج کا تھا اس کے اوپر کہ ہر دل کی بات اس کے ساتھ کرتا تھا تو کسی کا جب یہ ضمیر اس طرح کا ہو جائے کہ وہ اس کا سعودہ کو کرے تو وہ اپنے ضمیر فروشی کرے دنیا میں اس سے بدترین مثال نہیں ہوگی ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ایک دو بار آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ بندہ کو مجھے اخلاقی طور بہت اچھا نہیں لگ رہا اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ شاید آپ کے بھائی نے کہا کہ جب یہ شادی کا کارڈ آیا تھا تو وہ کیا معامل ہے بلکل وہ ابھی دوستوں نے بتایا کہ جب وہ شادی کا کارڈ آیا تو اس وقت اس نے اسی شادی کا کارڈ ہے جہاں پہ یہ حادثہ پہ بلاج نے یہ گیا جہاں پہ حادثہ ہوا تو دوستوں نے بتایا کہ یہ کارڈ جب آیا تو یہ بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ بلاج بھائی اس شادی پہ نہیں جانا یہ سمجھیں یہ کارڈ نہیں ہے یہ آپ کی مہت کا پروانہ ہے مگر بلاج نے کہا کہ نہیں وہ میرے بڑا اچھا دوست ہے تو یار وہ نراز ہو جائے گا اس پہ ضرور جانا ہے تو یہ باتیں پھر ظاہر کرتی ہیں کہ جب بندے کے اندر کوئی چور ہوتا ہے تو اس کو یہ الفاظ کہنا ایک مہینہ پہلے یا پندرہ بیس دن پہلے کارڈ آیا ہے تو اس وقت اگر کوئی بندہ الفاظ مگر بلاج کا بروسہ اس کے اوپر اتنا تھا اعتماد اتنا تھا کہ اس بات پہ کسی نے غور نہیں کیا کہ یہ بات اس نے کیوں کی ہے اس نے بات سنیا کہ یہ صاحب عمرے پہ ایک آہ دن پہلے نکلے ہیں اور وہاں سے کیا یہ رابطہ کیسے کار رہا تھا اس طرح سے ریکھی جی جی چونکہ میں نے بتایا کہ یہ اس طرح تھا کہ جیسے فیملی ممبر ہے اور بلاج کا سکے بھائیوں سے بھی زیادہ بلاج کے قریب تھا تو ہر بندہ جو بلاج کے ساتھ گار تھا یا ڈرائیور ہے یا گارڈ ہے وہ سارے اتنا اعتماد کرتے تھے تو جہاں تک میرے پاس انفرمیشن ہے تو وہاں سے یہ ایک دن پہلے عمرے کے بہانے یہاں سے چلا گیا شادی سے ایک دن پہلے شادی سے ایک دن پہلے اور وہاں سے یہ انفرمیشن پاس کر رہا تھا حملہ آوروں کو یا جو بھی پیچھے اس میں ملوث افراد ہیں تو وہاں سے بھی یہ سنا ہے کہ ویڈیو کال کر کے بھی وہ سارا چیک کر رہا تھا اس بہانے کہ بلاج یہ دیکھو ابھی میں روزہ رسول پہ کھڑا ہوں اب یہ دیکھو میں یہاں پہ کھڑا ہوں اس جگہ پہ کھڑا ہوں اس جگہ کھڑا ہوں اس بہانے وہ ویڈیو کال کر رہا تھا اور کر کے کالیں چیک بھی کر رہا تھا اور وہ انفرمیشن جب وہ دوسری طرف پاس کر رہا تھا وہاں پہ بیٹھے بڑھ سم میں آپ سے ستام میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ بھی تیس پینتیس سال یہ دشمنی چلتی رہی اور آپ لوگ بھی ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی حفاظت کے لیے اصلا بھی اور آپ نے بھی سارے معاملات دیکھے میں ہیں کیا لگتا ہے کہ بلاج سے کہاں پہ بھول یا چوک ہو گئی کیا وہ بہت زیادہ سوشل تھا بہت زیادہ احتیاط نہیں کر رہا تھا مطلب کہ آپ بطور ایک مطلب کہ اس چیز کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کیا لگتا ہے کہاں پہ چوک ہو گئی کیا بہتر کرنا چاہیے تھا بلاج کن چیزوں کو مدد نظر نہ رکھتا جی وہی بات آپ بھی جو کر رہے ہیں میں بھی وہی مطلب بات کر رہا ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ میرا کسی کے ساتھ جگڑا ہے والد کا کیس تھا کیس کا فیصلہ ہو گیا دادہ کے جو بھی معاملات تھے وہ ختم ہو گئے یعنی اگر بندے کے ذہن میں ہو نا کہ میری کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ چکننا رہتا ہے وہ اپنی تیاد کرتا ہے وہ اردگرد بھی دیکھتا ہے مگر وہ بالکل ریلیکس تھا کاروبار میں لگا ہوا تھا بھائیوں کی سرڈی میں لگا ہوا تھا تو اس کے ذہن میں ایسی بات ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ یا ایسا حادثہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے آخر میں یہ بتا دیں کہ آخری کا ملاقات ہوئی تھی بلائے سے اور جب یہ خبر آئی تو فوری طور پر مطلب کیا ریکشن تھا آخری جو میری ملاقات ہوئی ہے ہم چونکہ یہ دوزار چوبیس کا جو الیکشن ہوئے اس سے پہلے ہماری جو سیاسی ہسٹری ہے وہ ہمارا ایک لمبہ عرصہ گزر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ آپ بیس پچیس سال تیس سال کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے شمولیت کر لی پاکستان تحریک انصاب میں جب یہ الیکشن دوزار چوبیس آیا تو یہاں پر اسی حلقہ ون ففٹی ون میں سوہیل شکت بارٹ کو نون لیگ نے نامزد کر دیا کیسر سوہیل بارٹ میرا چھوٹا بھائی وہ بھی یہاں سے تحریک انصاب سے ٹکٹ رولر تھا اس کو ٹکٹ بھی ملا مگر جب یہ عاملے سامنے ہم دونوں آپس میں رشتے داری ہیں سوہیل بھی میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح کیسر بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح اور ہم نے یہ پچیس تیس سال کا جو عرصہ اس میں بڑا نقصان دشمنی میں اپنا کیا جانے بھی گئیں مالی جاننے ہر طرح کا نقصان ہم نے اپنے بھائیوں کے جنازے اپنے کاندوں پر اٹھا کے لے گئے باپ کا جنازہ لے کے گئے اسی طرح دوسری طرف بھی تو یہ ہم نے سوچا کہ شاید یہ بھی اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہو کہ ان قوام نے سامنے لڑا دیا جائے دبارہ یہ وہی دشمنی کا ایک باپ جو ختم کیا ہے وہ دبارہ سفر پھر شروع ہو جائے تو ہم نے خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بندے کو لڑائیں اور وہ ہم نے بہتر سمجھا کہ سوہیل شوکت بات چونکہ پہلے بھی پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں ایکسپیرینس بھی ہے اور ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ پھر کیسر سوہیل بات کو ویڈرا کر دیا جائے اور سوہیل کو الیکشن لڑوایا جائے اور سارے ہم بھائی مل کے اتفاق سے ایک طاقت بن کے علاقے کی سیاست تو کرتے ہیں علاقے کی خدمت کے لیے اور اگر ہم لڑائی جگڑے میں پڑ جاتے تو پھر ہم علاقے کی خدمت نہیں کر سکتے تھے یہ کیا کہتے ہیں بلاج سے بھی تب ہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہم نے کیا تو لاس ٹائم پھر بلاج پوری رات ہمارے ساتھ یہی پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ہم کٹھے ہوگا اس میں بلاج بھی شامل تھا پھر جہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا جس میں میرے بھائی صاحبی بٹ بھی موجود تھا معظم بٹ بھی موجود تھا یہ ہم سب عزیز ہیں اپس میں رشتے دار ہیں تو ہم نے جو ہماری سٹنگ تھی اس میں بلاج موجود تھا تو ہم نے سب نے یہاں پہ بیٹھ کے جب فائنل کیا کہ ہم سوہیل شوکت بٹ کو لیکشن لڑائیں گے تو یہاں سے پہ اٹھ کے ہم سارے بسین چلے گئے سوہیل شوکت بٹ کی طرف اس وقت بھی بلاج ہمارے ساتھ گیا بسین اور وہاں پہ رات میں رہاں دائی تین بچ گئے ہمیں وہاں پہ ہی ہم نے ناشتہ بھی کیا کھانا بھی کھایا اور دل چڑ گیا وہاں پہ یہ باتیں ہماری ہوتے تو یہ آخری جو ہمارا فیصلہ تھا یہ پوری رات اس میں بلاج ہمارے ساتھ رہے یہ سنا تو ریکشن کیا بچوں کی طرح ہی تھا بچوں کی طرح میں نے بالکل چھوٹے بائیوں کی طرح بچوں کی طرح تو جب میں اپنے گھر پہ اس وقت موجود تھا کہ ٹی وی پہ ایک دم یہ بریک ہوتی ہے تو پھر اس وقت پوزیشن یہ تھی یہ آلت تھی کہ میری جرد نہیں پڑ رہی تھی کہ میں کسی کو فون کر کے یہ پوچھوں کہ یار یہ ایسا ہوا ہے کنفرم ہی کرلوں حالانکہ ٹی وی پہ یہ چل رہا تھا پھر یہ ہی تھا اس وقت یار شاید اللہ تعالی اس کو زندگی دے زخمی ہوا ہے ہسپیٹر لے گئے ہیں اللہ تعالی اس کو زندگی دے بچ جائے یعنی اس وقت یہ جرد نہیں تھی کہ کسی کو فون کر کے میں پوچھ سکوں کہ یار یہ بلاج کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ عالم تھا اس وقت آپ نے یہ بھی جو رد عمل آیا ہے بڑا پوزیٹیو رد عمل آیا ہے اور لوگوں نے بڑا جو ہے اس سے محبت کا اظہار کیا ہے دکھ کیا ہے اور جو ظالم ہیں ان پر تنقید کیا ہے یہ رد عمل بڑا مختلف ہے آپ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نہ تو بہت زیادہ کوئی پولٹیکلی ایکٹیو تھا نہ بھی وہ کسی عہدے پہ تھا لیکن پھر بھی عوام اس کے ساتھ کنیکٹیو تھا جی وہی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ کوئی بھی اس کے پاس آیا ہے کوئی غریب آیا ہے کوئی بیوہ آئی کوئی بچے آئے ہیں کوئی لے کر تو وہ ان کی مدد کرتا تھا تو جب آپ کسی کے اوپر شفقت کریں گے تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایسی خبر سنیں گے تو ظاہر ہے وہ کوئی روئیں گے وہ چیخیں گے چلائیں گے مارنے والے کو بد دعائیں بھی دیں گے تو وہ لوگوں سے محبت کرتا تھا یہ ظاہر جو ردی عمل آتا ہے یہ جب آپ لوگوں سے پیار کریں گے محبت کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ لوگ پیار کریں گے ایسن شاہ کا کیا سٹیٹس ہے سنا اس سے کچھ برامت شرامت بھی ہو گیا کچھ پیسے وغیرہ یہ تو میرا خیال ہے کہ ہماری جنسز یا جو انویسٹیگیشن آتھارٹی ہے جو ابھی یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں آفیسر یہ بہتر تو وہ بتا سکتے ہیں مگر جو انفرمیشن ملی ہے جہاں تک سنا ہے کہ پچاس لاکھ اس نے ایڈوانس لیا تھا وہ شاید پولیس نے برامت کر لیا ہے مگر بہتر جائے وہ انویسٹیگیشن آفیسر بتا سکتے ہیں شکریہ بڑھ